اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ 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 اکبال رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ مولانا عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ لے جن کے ساتھ حاجی صاحب ہی اٹھتے بیٹھتے رہے حاجی آمد خان مرہوم تو انہوں نے یہ خود بات مجھے بتائی وہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ اکبال کے وہ پرانے ورکروں میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اکبال کے خادم سے ملا جس کی پوری زندگی اللہ اکبال کی خدمت میں گزری میں نے کہا کہ اللہ اکبال صاحب کی کوئی عجیب بات زندگی میں دیکھی ہو تو بتا تو مولانا کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ زندگی میں اکبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیان نہیں کرنا اب چونکہ فوت ہو چکا اس لئے آپ کو بتا دیتا ہوں بات یہ تھی کہ میں رات کو سویا ہوا تھا دو تین بجے کا وقت ہوگا رات کے پچھلا پہرت علامہ اکبال نے مجھے آکے جگایا کہنے لگا میرے ایک خاص مہمان آئے ہیں جاؤ ان کے لئے لسی لے کے آو تازہ لسی بنوکے لانے کہتا ہے میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا میں حیران ہوا بھی اس وقت لسی کہاں سے ملے گی اور مہمان کون آیا ہے اس وقت اندر کمرے میں ایک بزرگ بیچے تھے کہتا ہے کمرہ بھی جگ مگاہ رہا تھا چیرے پر یوں نور کی بارش ہو رہی تھی تو میں گیا کچن کی طرح برتن لینے کے لئے اکبال نے کہا نہیں برتن میں خود دھوں گا خود دھو کے نہ اکبال نے برتن مجھے دیا اور کہنے لگا کہ جاؤ لسی کہیں سے لے کے آو میں گلی میں جا رہا تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی جو ہی میں نے گلی کا موڑ کاتا نہ دیکھا تو سامنے ایک کھوکہ بنا تھا ایک بابا جی لسی بنا رہے تھا میں حیران ہو گیا کہ یہاں نہ پہلے کھوکہ تھا نہ یہ کبھی بابا دیکھا یہ راتوں رات یہ کھوکہ کیسے بن گیا ہے اور دل میں خوش بھی ہوا کہ کام قریب سے ہو گیا اب یہ صبح تحقیق کریں کہ یہ کھوکہ کس نے بنایا کہتا ہے میں نے نہ انہیں کہا میں نے کہا دو سو جار کلال مجھے لسی بنا دے انہوں نے لسی بنا کے دی میں نے ان بزرگوں سے کہا میں نے کہا کتنے پیسے ہے تو مسکران کر فرمانے لگے کہنے لگے لے جاؤ اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا یہ یہ اقبال کو بھی جانتے ہیں اور میں انہیں نہیں جانتا خیر میں لسی لے آیا اقبال نے برتن پکڑا کہنے لگا بیٹھو اپنے کمرے میں لے گئے لسی میمان کو پیش کی اب میں اگلے حکم کا منتظر تھا کہ میمان رات ٹھہریں گے یا جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ میمان اٹھ کھڑے ہوئے اقبال دروازے تک چھوڑنے گیا بغل گیر ہوئے مانکہ کیا اور دروازے سے باہر نکلے وہ کہتا ہے میں بھی دوڑ کے نکلا میں نے کہا کہ آپ علامہ صاحب آرام کریں میں دروازے بند کر دیتا علامہ صاحب اندر چلے گئے وہ نوکر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگو جب میں نے باہر جھانکا نا آدھی رات کو آئے اور آدھی رات کو جا رہے ہیں یہ میمان ہے کون تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس میمان میں ایک قدم اقبال کے دروازے سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے پر رکھنیا اور غائب ہو گئے میں دوڑ پڑا پیچھے کہ اتنی عجیب شخصیت اور اتنا بڑا قدم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا یہ کون ہیں سنا گئے کہتا ہے جب میں گلی کے کونے پر پہنچا تو حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ نہ وہ کھوکا تھا نہ وہ بابا تھا میمان بھی غائب کھوکے والا بھی غائب وہ نوکر کہتا ہے میں پلٹ کے آیا میں اقبال کے قدموں پر گر گیا میں نے کہا اقبال زندگی بار میں نے تیری خدمت کی ہے خدا کا واستہ ہے مجھے بتا یہ آنے والے کونت اور وہ کھوکے والا کونت میں جب بہت رویا تو اقبال نے کہا ایک شرط پر بتا دیتا ہوں کہ میری زندگی میں رات بھانچ نہیں کرو گا میں نے کہا مقسم کھاتا ہوں اقبال نے کہا سن میرے دوست اللہ کی عزت کی قسم جو آئے تھے وہ غریب نواز تھے اور کھوکے والے داتا علی حجویری تھے سنہ کیسی بکا کیسی جب اس کے آنچہ نہ پھیرے یہ ذہن میں رکھو اگر اللہ سے لو لگ جائے انسان کا تعلق رب سے جڑ جائے سنہ کیسی ہم مجبور لوگ ہیں ہمیں جس سے پیار ہو جائے ہم نہیں چاہتے ہمارا محبوب مٹی میں ملے حالانکہ ہم مجبور ہیں مگر محبت کا تقاضی یہ ہے کہ محبوب مٹی میں نہ ملے محبوب کبھی نہیں چاہتے تو ہم مجبور ہو کے نہیں چاہتے کہ یار مٹی میں ملے وہ قادر ہو کے اپنے پیاروں کو مٹی میں ملنے دیتا ہے سنہ کیسی بکا کیسی جب اس کے آچھنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آنکھلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے امام علمیہ کے علاموں زندگی جب ایک جیسی نہیں ہوتی تو قبر کے احوال بھی ایک جیسے نہیں ہوتی